اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں امراف سٹوڈیو دوستو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہمارے نئی آنے والے ویڈیوز آپ کو جلد سے جلد ملتی رہیں لیٹس گو جی تو دوستو آج میں آپ کو انسلین کا طریقہ کار بتاؤں گا کہ انسلین کیسے یوز کرتے ہیں اگر ڈاکٹر نے آپ کو تجویز کیا ہے تو اس کو نیڈل کیسے چڑھانی ہے اس کو یوز کیسے کرنا ہے کیونکہ اکثر لوگوں کو شکایت رہی تھی چھوٹے چھوٹے کام دوستو گھر بھی کرنے چاہیے جس کے لئے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوتی مجھے ہدوی بڑی مشکل ہوئی تھی اس کو لگانے میں ایک ڈاکٹر کیوں کو بھی پتہ نہیں تھا اسی وجہ سے سوچا کہ کوئی ایک ویڈیو بنا سکو جس میں آپ لوگوں کو دکھا سکو کہ انسلین کیسے لگاتے ہیں کیا ہوتا ہے دوستو ہمیں ڈاکٹر نے تجویز کیا ہے کے چودہ یورٹ لگانے آپ لوگ ڈاکٹر کی ہدایت کا مطابق اگر آپ کو دس کہتے ہیں بیس کہتے ہیں اس کے مطالق میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا اس کے مطالق آپ نہیں لگانے دوستو یہ پورا ایک پنج ایسا ہے انسلین اس کا لینٹس سولو اس کا نام ہے اگر آپ کو یہی انسلین تجویز کی ہے ڈاکٹر نے تو یہ دیکھئے دوستو یہ یہاں سے یہ سر یہاں سے کھولتا ہے یہ اندر پورا بھرا ہوتا ہے یہ اس کا گیج ہے یہ ہمیں زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ یہاں پہ اس کا گیج ہے یہ مکمل بھرا ہوا ہے انسلین سے یہ دیکھئے یہاں پہ دوستو اوپر سے یہ نیڈل چھلاتے ہیں ابھی میں آپ کو اتار کے دکھاتا ہوں یہ دیکھئے اور یہ نیڈل دوستو اگر آپ نیا حرید لیں اس کے ساتھ تین اپنے ہوتے ہیں میں آپ نے نئی حرید نہیں ہوتے ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ میں نے اتار لیا یہ دوستو اکثر دوستو کو چڑھانا نہیں آتا اس کے اندر بھی ایک پن ہے اوپر بھی ایک پن ہے آپ نے اس کو ایسے لگا کے کچھ گما کے اس طرح ٹائٹ کر دینا ہے یہ دیکھئے دوستو ٹائٹ ہوگیا اب یہ جو سرہ ہے اس کا یہ جو پن ہے یہ آپ لوگوں نے نکالنی ہے یہ دیکھئے اس کے اندر ایک نیڈل ہوگا یہ دیکھئے دوستو یہ چھوٹا سا نیڈل اگر آپ کو نظر آ رہا ہے دوستو یہ آپ نے لگانی ہے اور انسلین جو ہے دوستو ہمیشہ پیٹ میں ناف کے اردگر ناف کے دو انچ پانچ انچ اردگرد کے ایریا میں یعنی پیٹ میں لگانی ہے اور یہ نیڈل صرف اتنی ہی جاتی ہے اس میں آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنا اندر جائے گا یا خون میں نہ چلا جائے یا مسئلہ نہ بن جائے یہ اتنا ہی جاتی ہے یہ پوری کی پوری آپ نے اندر کو سیڈنی ہے اور اس کے بعد لگانا ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کا گیج بتاتا ہوں اور مزید بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز پوچھنی ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو اگلی بیٹی میں لے کیا ہوں گا یہ دیکھئے دوستو یہ اس کا گیج ہے اگر آپ نے چود یہ ہمیشہ یہ دیکھئے یہ زیرو پہ رہتا ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہوں یہ دیکھئے یہ زیرو پہ ہی رہتا ہے اگر آپ لوگ نے ڈاٹر نے تجویز کیا چودہ یونٹ آپ کو تو یہ دیکھئے یہ اس کا گیج یہ آپ نے یہ گمانا ہے ایک دو تین ایسے ایسے کر کے اب فر ایکزامپل میں نے چودہ لگانا ہے تو یہ دیکھو اب میں آگیا کمپلیٹ سکرین پہ اگر آپ کو چودہ نظر آ رہا ہے تو جب فرنٹ پہ چودہ آ جاتا ہے اس کا مطلب چودہ آپ کے پورے ہو چکے ہیں اب دوستو آپ نے سیدھا یہ نیڈل ایسے اتار کے پیٹ میں اندر ایسے دبا گئے پھر یہ دیکھئے یہ پیچھے سے یہ مکمل ایسے دبانا ہے چودہ یونٹ اندر چلے جائیں گے اگر آپ نے تیس لگانا ہے تو یہ گیج گمانا کے گمانا کے تیس تک لے جانا ہے اگر دس لگانا ہے تو یہ گمانا کے تیس تک لے ج دس تک لے جانا ہے ٹھیک ہے پھر یہ نیڈل اتار کے پیچھے سے یہ دیکھو یہ یہ اس کو دبا کے آپ جب دبائیں گے چودہ یونٹ یا دس یونٹ جو بھی آپ نے سیلیکٹ کیا ہوتے وہ اندر چلے جائیں گے اور یہ گیج جو ہے یہ خود بہت ادھر زیرو پہ آ جائے گا زیرو پہ یونکہ آپ نے کل پھر سے آئیسے ایسے کر کے گمانا کے گمانا کے پھر چودہ تک بارہ تک یہتنے آپ کو چاہیئے ادھر تک لے جانا ہے پھر یہاں سے دبانا ہے پھر اتنا جو تو آپ نے سیلیکٹ کیا ہوتا ہے وہ اندر چلا جائے گا یہ دوستو انسولین کا طریقہ کار ہے لگانے کا اس میں کوئی بھی بڑی چیز نہیں ہے آپ خود گرفے لگا سکتے ہیں اور مزید اگر آپ کو کوئی ویڈیو کسی بھی چیز کے مطالق چاہیے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کے لیے وہ ویڈیو بھی لے کے آنگا تب تک کہ اللہ حافظ